بسم اللہ الرحمن الرحیم نماز میں خصو و خضو پیدا کرنے کا طریقہ حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب نماز کے لئے اذان دی جاتی ہے تو سیطان با آواز ہوا خارج کرتا ہوا پیٹ پھیر کر بھاگ جاتا ہے تاکہ اذان نہ سنے پھر جب اذان ختم ہو جاتی ہے تو وہ واپس آ جاتا ہے جب اقامت کہی جاتی ہے تو وہ پھر بھاگ جاتا ہے اور اقامت پوری ہونے کے بعد پھر واپس آ جاتا ہے تاکہ نمازی کے دل میں وسوسہ ڈالے سنانچہ نمازی سے کہتا ہے یہ بات یاد کر اور یہ بات یاد کر ایسی ایسی باتیں یاد دلاتا ہے جو باتیں نمازی کو نماز سے پہلے یاد نہ تھی یہاں تک کہ نمازی کو یہ بھی خیال نہیں رہتا کہ کتنی رکعتیں ہوئی ہیں سیطان کی پہلی کوشش مسلمان کو نماز سے ہی دور رکھنا ہے کیونکہ نماز اللہ کی اطاعت کے تمام کاموں میں سب سے افضل ہے لیکن جب اللہ کا بندہ سیطان کی تمام کوششوں کو ناکام بنا کر اللہ تعالیٰ کے سب سے زیادہ محبوب عمل نماز کو شروع کر دیتا ہے تو پھر وہ نماز کی روح یعنی خشوہ خضو سے محروم کرنے کی کوشش کرتا ہے چنانچہ وہ نماز میں مختلف دنیاوی امور کو یاد دلا کر نماز کی روح سے غافل کرتا ہے جیسا کہ مذکرہ حدیث میں وارد ہوا ہے لہذا ہر مسلمان کو چاہیے کہ وہ ایسے اسباب اختیار کرے جن سے نماز خشوہ خضو کے ساتھ ادا ہو قرآن و حدیث کی روشنی میں نماز میں خشوہ خضو پیدا کرنے کے چند اسباب ذکر کیے جا رہے ہیں اگر ان مذکرہ اسباب کو اختیار کیا جائے گا تو انشاءاللہ شیاطین سے حفاظت رہے گی اور ہماری نماز خشوہ خضو کے ساتھ ادا ہوگی نماز شروع کرنے سے پہلے نمبر ایک جب مؤذین کے آواز کان میں پڑے تو دنیاوی مشاغیل کو ترک کر کے اذان کے کلمات کا جواب دیں اور اذان کے اختتام پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھ کر اذان کے بعد کی دعائیں پڑے فائدہ آج ہمارے اندر اذان کو بغور سننے اور اس کا جواب دینے کا عمل ختم سا ہو گیا ہے نماز میں گفلت کی ایک وجہ یہ بھی ہے نمبر دو پیشاب وغیرہ کی ضروریات سے فارغ ہو جائیں کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کھانے کی موجودگی میں یعنی اگر واقعی بھوک لگی ہو تو نماز نہ پڑی جائے اور نہ ہی اس حالت میں جب پیشاب پاکانہ کا شدید تقاضہ ہو صحیح مسلم نمبر دین بسم اللہ پڑھ کر سنت کے مطابق اس یقین کے ساتھ وضو کرے کہ ہر عضو سے آخری قطرے کے گرنے کے ساتھ اس عضو کے ذریعے کیے جانے والے سغائر گناہ بھی معاف ہو رہے ہیں اور وضو کے وجہ سے عضا قیامت کے دن روشن اور چمکدار ہوں گے جن سے تمام نبیوں کے سردار حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کے افراد کے سنافت فرمائیں گے نمبر چار شاف سطرہ لباس پہنیں نیز نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تبارک و تعالی خوبصورت ہے اور خوبصورتی کو پسند کرتا ہے مسلم وضاحت تنگ لباس ہرگز استعمال نہ کریں احادیث میں تنگ لباس پہننے سے معنی فرمایا ہے نیز مرد حضرات پائی جامع یا کوئی دوسرا لباس ٹکنوں سے نیچے نہ پہنیں احادیث میں ٹکنوں سے نیچے پائی جامع وغیرہ پہننے والوں کے لیے سخت وعید وارد ہوئی ہے آج کل ہم اپنے پائی جامع اور شلوار پر خاص توجہ نہیں دیتے کہ ہمارے ٹکنے ڈھکے تو نہیں یہ بھی بڑا گناہ ہے اس کی طرف خاص توجہ دینا چاہیے نیز ہم ہمارے ان بھائیوں سے جو پینٹ اور چیشٹ وغیرہ پہن کر نماز میں آتے ہیں خصوصاً درخواست کرتے ہیں کہ وہ کم از کم نماز کو آتے ہوئے پینٹ کے اوپر کرتا یا کوئی لمبی شٹ آستین والے ڈال لیا کرے تاکہ ان کی نماز درست ہو جائیں عام طور پر ایسے لباس میں ستر سجدے وغیرہ میں کھل جاتا ہے اور نماز فاسد ہو جاتی ہے اسی طرح چیشٹ وغیرہ میں کوہنی کھلی رہتی ہے جو نماز میں مکروحے نمبر پانچ جو چیزیں نماز میں اللہ کی یاد سے غابل کرے ان کو نماز سے قبل ہی دور کر دے مثلا موبائل وغیرہ بند کر لے نمبر چھے اپنی وساط کے مطابق سخت سردی اور سخت گرمی سے بچاؤ کے اسباب اختیار کریں نمبر سات شورو گل کی جگہ نماز پڑھنے سے حتر امکان بچے نمبر آٹھ مرد حضرات فرد نماز جماعت کے ساتھ مسجدوں میں اور مسطورات گھر میں ادا کریں نمبر نو صرف حلال روزی پر اکتبا کریں اگرچہ بظاہر کم ہی کیوں نہ ہو نمبر دس نماز میں خوش و خضو پیدا ہو جائیں اس کے لئے اللہ تعالیٰ سے دعائے کرتے رہیں بقی آئندہ انشاءاللہ